بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نور مقدم کیس کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے کہ سیکیورٹی کمپنیز اور تھیراپی سینٹرز کس طرح سے ظاہر جعفر کے گھر میں پارٹیز میں اسقاط حمل اور لاشوں کو ٹھکانے لگاتی تھی ظاہر جعفر کے والدہ نور مقدم کے قتل کے پور عبادی سائبر سیکیورٹی فرمز کو کال کرتی ہیں یہ کال بے مائنی نہیں تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں پولیس نے قتل کے ایک دن کے بعد آئیکلاوڈ تک رسائی حاصل کی ہے مگر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ظاہر جعفر نے اپنے آئیکلاوڈ اکاؤنٹ کا لوگ ان پاسورڈ سائبر سیکیورٹی فرمز سے بہت پہلے ہی شیئر کر دیے ہوں گے اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ظاہر جعفر کا سارا کا سارا ڈیٹا وائپ آؤٹ کر دیا ہوگا یہ ایک منظم گروہ ہے ہمیں یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کے مسئلے مسائل ہیں اور یہ نشے کا عادی تھا اور اسے غصہ بہت آتا تھا اور یہ سب اچانک ہو گیا تو یہ سب اچانک نہیں ہوا یہ پورا ایک گروہ ہے جو انتہائی بھیانک طریقے سے کام کرتا ہے اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور یہ گروہ اپنے ہر خاص آدمی کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے نور مقدم کو کس نے مارا یہ میں بھی کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اگر کوئی گمنام شخص پولیس کو اطلاع نہ دیتا ورنہ نور مقدم کو ٹھکانے لگانے کی مکمل پلاننگ ہو چکی تھی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تراپی ورس کی ٹیم آ بھی چکی تھی ظاہر جعفر اکیلا کام نہیں کرتا یہ پورا ایک گروہ ہے جو نشے کے کاروبار سے منصرک ہے یہ لوگ نشے کی پارٹیز کرتے ہیں مگر کوئی بھی پریس والا ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ظاہر جعفر تو ویسے بھی اسلام آباد میں پارٹیز کے لیے مشہور تھا کیونکہ اس کی پارٹیز میں لڑکیاں بھی ہوتی تھی اور ہر طرح کا نشہ وافر مقدار میں اس کی پارٹیز میں ہوتا تھا اور ان پارٹیز میں بہت سے مس حیبس بھی ہوتے تھے مثلا نشہ کرنے کے بعد مار پیٹ جنسی افال اور طبیعت بگڑ جانے کے بہت سے واقعات پیش بھی آتے تھے اور ان مس حیبس کو کنٹرول کرنے کے لیے پلس کے پاس نہیں جایا جاتا تھا اور نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا تھا بلکہ پرائیوٹ سکیورٹی کمپنیز اور تھیراپی ورکس جیسے سرویسز کا استعمال کیا جاتا تھا اور یہ ہر طرح کی سرویسز پروائیڈ کرتی تھی مثلا اسقات حمل حتیٰ کہ لاشک اٹھکانے لگانے کا کام بھی کیا جاتا تھا اور ان سرویسزز کی وہ قیمت بھی بڑی لیتے تھے تھیراپی ورس کی سی ای او تاہر ظہور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بیمار رہتا ہے سیمڈی تھری یئرز اس کی ایج ہے انسولین لیتا ہے ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد اور اس کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے اسے رہا کر دیں میں آپ کو بتاؤں اس تاہر ظہور کی تھیراپی ورس کا نیٹ ورک اسلام آباد لاہور کراچی حتی ملتان تک پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک پر آج تک کسی نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش بھی نہیں کی ظاہر جافر تھیراپی ورس کی دیئے ہوئے جھوٹے سرٹیفیکٹس کی بنیاد پر سکولز میں جائے کرتے تھا اور کاؤنسلنگ سیشن کیا کرتے تھا اور اس کی فیس تین ہزار لکھی ہوئی تھی مگر یہ عورتوں کو ٹریپ کرنے کے لئے میسیجز کرتا تھا کہ آپ مجھے پندرہ سو دے دیں میں آپ کا کاؤنسلنگ سیشن پندرہ سو میں لے لیتا ہوں یہ اپنے اس وسیع نیٹ ورک کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا تھا اور یہ تاہر ظہور یہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا اب آپ خود سوچیں اگر یہ ساتھ شامل نہ ہوتا تو زاکر جعفر اس کو قتل والی شام فون کیوں کرتا زاکر جعفر نے اسے فون کر کے بتایا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور آگے تم خود سمجھدار ہو کے کیا کرنا ہے تو اس نے اس فون کال کے بعد پوری ٹیم بھیج دی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں بولا اور نہ ہی اس نے فلس کو بتایا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا سب کچھ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا پتہ نہیں یہ کب سے کتنے لوگوں کی لاشیں ٹھکانے لگاتے رہے ہیں کن کن کا اس قاتع حمل کرتے رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کیونکہ یہ ایک بہت پاورفل گروہ ہے اب تاہل ظہور ہی تھراپی ورس کا سی ای او ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بہت کچھ غلط کرتا ہے اور بہت کچھ جانتا بھی ہے پولیس کو اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہاتھ لگا ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کن کن کاموں میں ملوث رہا ہے اور یہ کیا کیا غلط کام کرتے رہے ہیں اور یہ پیسے کے بلبوتے پر کن کن لوگوں سے کیا کچھ کرواتے رہے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تاہر ظہور اس کو جتنا معصوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ اتنا معصوم ہے نہیں اور اسمت آدم جی یہ بھی شامل ہے اس کھیل میں کیونکہ یہ بھی تاہر ظہور کے ساتھ کام کرتی تھی یہ لوگ بہت خطرناک ہیں ان لوگوں کو پولیس کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان لوگوں کو ابھی چھوڑ دیا گیا تو آگے چل کر یہ لوگ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر سکتے ہیں اب معلومات ہیں کہ زاکر جعفر اسمت آدم جی اور ان کے دو ملازمین پیمز ہسپتال لائے گئے ہیں اچانک یہ پیمز ہسپتال کیوں گئے ہیں نہیں لی گئی اور نہ ہی ان کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ تھے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کافی ٹائم سے اڈیالا جیلمنٹ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے اب تھراپی ورس کی ٹیم کی زمانت کے بعد ہی اچانک ان لوگوں کو ہسپتال لے کر جائے گیا کیا یہ لوگ میڈیکل گراؤنڈ کی بیس پر کہیں زمانتوں کیلئے اپلائے تو نہیں کریں گے کیونکہ تھراپی ورس والوں کی تو زمانت ہوئی ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کی بھی زمانت ہو جائے کیونکہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کا بھی میرا خیالیں اترا ہی قصور ہے جتنا تھراپی ورس والوں کا قصور ہے اب زاکر جعفر اور اسمت آدم جی نے باتیں چھپائی ہیں تو تھراپی ورس والوں نے بھی تو چھپائی ہیں اب زاکر جعفر اور اسمت آدم جی نے پلیس کو بروقت اطلاع نہیں دی تو تھراپی ورس والوں نے بھی تو نہیں دی تو جب تھراپی برگس والوں کی زمانت ہو سکتی ہے تو زاکر جاپر اور اسمت آدم جی کی بھی زمانت ہو سکتی ہے دیکھتے ہیں آگے کیس کی صرف چاہتا ہے آخر میں میں یہی کہنا جاؤں گی کہ اس کیس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے چاہے وہ منارے پاکستان والا واقعہ ہی کیوں نہ ہو ہمیں خود کو سٹرونگ کرنا ہے آپ کو گھر سے نکلتے ٹائم ڈرنا نہیں ہے مگر اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر جائیں آپ کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کہاں ہیں کس کے ساتھ ہیں اور اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اپنے والدین کو اعتماد ملیں اور نکاح کو عام کریں تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ